موسیقی اور اپنی لنگری ٹانگ گھسیڑتا ہوا دور کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا لالدین ہمارے سکول کا واحد چپڑاسی تھا وہ گھنٹی بھی بجاتا تھا لڑکوں کو پانی بھی پلاتا تھا اور چھابڑی لگا کر بسکٹ اور باسی فکوڑیاں بھی بیجا کرتا ارے بدبخت لالدین چلا رہا تھا یہ تو پلیک کا چوہا تھا اسے ہاتھ کیوں لگایا اب خود بھی مروگے ہمیں بھی ماروگے اپنی لاتھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہی کھڑے لالدین نے پلیک کے مرض پر ایک مفصل تقریر کر ڈالی پہلے تیز بخار چڑے گا پھر تاؤن کی گلٹی نمودار ہوگی رفتہ رفتہ وہ مکعی کے بھٹے جتنی بڑی ہو جائے گی جسم سوج کر کپہ ہو جائے گا ناک کان اور مو سے خون ٹپکے گا گلٹی سے پیپ بہے گی اور چار پانچ دن میں اللہ اللہ خیر صلح ہو جائے گی چار روز بعد میں ریزیڈنسی روڈ پر گھوم رہا تھا کہ اچانک ایک چوہا تیز تیز بھاگتا ہوا سڑک پر آیا کچھ دیر رکھ کر وہ شرابیوں کے طرح جھوم جھام کر لڑکڑایا دو چار بار زمین پر لوٹ کھائی اور پھر دھپ سے اندھے مون لیٹ گیا میں نے پاس جا کر اسے پاؤں سے ہلایا تو وہ مر چکا تھا بے خیالی میں میں نے اسے دم سے پکڑا اور اٹھا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا چاند رہگیر جو دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے پکار پکار کر کہنے لگے پلیک کا چوہا پلیک کا چوہا گھر جا کر جلدی نہ آؤ ورنہ گلٹی نکل آئے گی ان لوگوں نے بھی پلیک کی جملہ علامات پر حسب توفیق روشنی ڈالی اور میرے علم میں خاطرخواہ اضافہ کیا ان دنوں جمعوں شہر میں ہر روز دس دس پندرہ پندرہ لوگ تاؤں سے مرتے تھے گلی کچوں میں چاروں طرف خوف ہی خوف چھایا ہوا نظر آتا تھا گاہک دکانوں کا کنکھیوں سے جائزہ لیتے تھے کہ کہیں بوریوں ڈبوں اور کنستروں کے آس پاس چوہے تو نہیں گھوم رہے دکاندار گاہکوں کو شک و شبے سے گھورتے کہ ان کے ہاں پلیک کا کیس تو نہیں ہوا لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور ملنا جلنا تر کر دیا تھا سڑک پر رہگیر ایک دوسرے سے دامن بچا بچا کر چلتے تھے شہر کا ہر مکان دوسروں سے کٹ کٹا کر الگ تھلگ ایک قلعہ سا بنا ہوا تھا جس میں پھٹی پھٹی سہمی سہمی آنکھوں والے محصور لوگ چپ چاپ اپنی اپنی گلڈی کا انتظار کر رہے تھے مینسپل کمیٹی والے درو دیوار سونگ سونگ کر پلیک کے مریضوں کا سراغ لگاتے تھے جہاں ان کا چھاپا کامیاب رہتا تھا وہاں وہ علی بابا چالیس چور کی مرجینہ کی طرح دروازے پر سفید چونے کا نشان بنا دیتے تھے تھوڑی بہت رشوت دے کر یہ نشان اپنے مکان سے مٹوایا اور اغیار کے دروازوں پر لگوایا بھی جا سکتا تھا پلیک کے عذاب میں مبتلا ہو کر مریض تو اکثر موت کی سزا پاتا تھا باقی گھر والے مفرور مجرموں کی طرح موں چھپائے پھرتے تھے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کا رواج بھی بہت کم ہو گیا تھا لوگ دور ہی دور سے سلام دعا کر کے رسم مروت پوری کر لیتے تھے یکے بعد دیگرے دو تاؤن زدہ چوہوں کو ہاتھ لگانے کے باوجود جب میرے تن بدن میں کوئی گلٹی نمودار نہ ہوئی تو میرا دل شیر ہو گیا اپنے اردگرد سہمے ہوئے راسہ چہرے دیکھ کر ہنسی آنے لگی اور ان کی بیبسی سے شہ پا کر رفتہ رفتہ میرے دل میں خوف کی جگہ نئے نئے منصوبے سر اٹھانے لگے رگو نات بازار میں حکیم گوراندیتا مل کی دکان تھی ایک روز حکیم صاحب اپنی کرسی پر اکیلے بیٹھے اپنی ناگ پر بار بار بیٹھنے والی مکھیاں اڑا رہے تھے میں ان کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور گبراہٹ کے لہنجے میں بولا حکیم صاحب پلیگ کی دوا چاہیے بہت جلد پلیگ کا نام سن کر حکیم صاحب چونکے اور ڈانٹ کر کہنے لگے چاہتی پر کیوں چڑے آتے ہو دور کھڑے ہو کر بات کرو کس کو پلیگ ہے میں نے روی کا گولہ ٹینکچر آئیوڈین میں تر کر کے ایک میلی سی پٹی کے ساتھ اپنی بغل میں باندھا ہوا تھا میں کھسک کر حکیم صاحب کے اور بھی قریب ہو گیا اور آستین میں سے بازو نکال کر اپنی بغل معاینے کے لیے ان کے موں کے قریب لانے لگا تو ان کی آنکھیں خوف سے ابل کر باہر کی طرف لڑا گائیں حکیم صاحب وکلا کر اتنے زور سے اٹھے کہ کرسی کھٹاک سے الٹ کر پیچھے کی طرف گر گئی دکان کے اندر دور کھڑے ہو کر وہ چیخنے لگے یہ دکان ہے دکان چھوٹ کی بیماریوں کا ہسپتال نہیں قورن باہر نکلو اور ہسپتال جا کر حاضر ہو جاؤ ورنہ بلاتا ہوں ابھی پولیس والوں کو حکیم صاحب کی میز پر گلکند کا مرتبان پڑا تھا میں نے جلدی جلدی ڈھکنا اٹھایا اور شیرے میں لطپت گلکند کی ایک مٹھی بھر کر دکان سے باہر چلایا حکیم گوراندیتا ملکہ ایک خاص وصف یہ تھا کہ وہ دکان کی کوئی چیز زائع نہیں ہونے دیتے تھے ایک بار روغن بادام کی کھلے مو والی بوتل میں مردہ چھپکلی نظر آئی حکیم صاحب نے چمٹے سے فکڑ کر اسے نکالا اور کچھ دیر اسے بوتل کے مو پر الٹا لٹکائے رکھا تاکہ چھپکلی سے ٹپکتے ہوئے روغن بادام کے زیادہ سے زیادہ قطرے بوتل میں واپس گر جائیں حکیم صاحب پر اس کامیاب بلیک میل نے میری حمد بڑھائی اور حوصلہ بلند کر دیا لوگوں کی باتیں سن سنا کر دیواروں پر لگے ہوئے محکمہ حفظان صحت کے ہدایت نامیں پڑ پڑا کر اور پھر خود اپنی روشنی طبعہ کو خوفناک حد تک بروے کار لا کر میں نے پلیک کی علامات، قوائف اور نتائج پر خاصی طویل اور خولناک قسم کی تقریر عذبر کر رکھی تھی اسے اکہ دکہ لوگوں پر آزمایا تو نتیجہ خاطر خواب آیا اچھے اچھے صحت مند اور وزادار قسم کے بزرگ پلیک کے ذکر اذکار پر کسی نہ کسی منزل پر پھسل جاتے تھے اور دفتن ان کے مطین و فتین چہروں پر تواہمات کے کالے کالے قوے بڑے زور و شور سے کائیں کائیں کرنے لگتے تھے ان موقعوں پر مجھے کامیابی و کامرانی کا وہ نشہ سرشار کر جاتا تھا جو قوالوں کی پارٹی اس وقت محسوس کرتی ہے جب ان کے کسی بول پر کوئی بے اختیار اٹھ کر حال کھیلنے لگ پڑے سکول میں مولوی عبدالحنان ہمارے اردو اور دینیات کے جمع سال استاد تھے بڑے خوشمزاج بزلہ سنج اور مہربان گورہ رنگ تیکھا ناک نقشہ سنہری فرنچ کٹ داڑی نرم نرم مترنم آواز دیدہ زیب خوشکتہ لباس ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی سبق پڑھاتے پڑھاتے وہ وقتن فوقتن اچانک خاموش ہو جاتے تھے اور آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کر فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی بھی عجیب نعمت ہے ایک روز مولوی عبدالحنان کلاس میں آئے تو بجے بجے سے تھے وہ دونوں ٹانگیں میز پر پسار کر کرسی پر نیم دراز ہو گئے اور آنکھیں میچ کر اداسی سے کہا آج طبیعت بحال نہیں سبق نہیں ہوگا باقی لڑکے تو ہنسی خوشی کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے چہرے پر فکرمندی کی قلعی کر کے بڑی سنجیدگی سے مولوی صاحب کے قدموں میں آ بیٹھا ان کے نتنے پھولے پھولے تھے آنکھیں پھٹی پھٹی تھیں کان تمکمائے ہوئے تھے اور چہرے بشرے پر حراس و وساوس کی چمگادنیں الٹی لٹکے ہوئیں تھیں کیس امید افسہ تھا اس لیے دو تین بار میں نے کوشش کی کہ انہیں شہر میں تاؤن کی کچھ تازہ خبریں سناوں لیکن ہر بار انہوں نے مجھے سختی سے جڑک کر خاموش کر دیا یہ ہر بار کارگر نہ ہوتے دیکھ کر میں نے لالدین چپڑاسی کی شکایت شروع کر دی کہ وہ سکول کی صفائی کا خاطر خاط دھیان نہیں رکھتا خامقہ لالدین کی چوگلی کیوں کھاتے ہو مولوی صاحب نے درشتی سے کہا کیا کیا ہے اس بیچارے نے دیکھئے نا مولوی صاحب میں نے گلا کیا ہمارے اس کلاس روم میں بھی پلیک کا چوہ مرہ پڑا تھا تیر نشانے پر بیٹھا اور مولوی صاحب زور کا جھٹکہ دے کر کرسی سے یوں اٹھ کرے ہوئے جیسے تاؤن زدہ چوہ ابھی تک وہیں پڑا ہو انہوں نے کئی بار استغفراللہ استغفراللہ پڑا اور غصے میں بھرے ہوئے غالباً لالدین کی تلاش میں کمرے سے نکل گئے اس کے بعد وہ دو روز سکول نہ آئے تیسرے روز میں ان کی حالت کا سراغ لگانے ان کے گھر گیا مولوی صاحب چادر لپیٹے چار پائی پر ادھ موے سے پڑے تھے اور ایک پتلی سی نئی نویلی دلہن ایک طرف بیٹھی انہیں پنکھا کر رہی تھی اس کے ہاتھوں میں مہنی کا رنگ رچا ہوا تھا پنکھے کی ڈنڈی بھی سرخ تھی جب وہ ہاتھ ہلاتی تو ایسے لگتا تھا کہ مولوی صاحب کی سنہری داڑی پر خون کی پھوار پڑنے لگے گی مولوی صاحب مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے صادقہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے دیسی شکر کے شربت میں ستو گھول کر مجھے پینے کو دیئے پھر اس نے ایک ٹوکری اور کچھ پیسے میرے حوالے کیے کہ بازار سے آلو مٹر دھنیا اور گوشت خرید لاؤں سودا صلف خریدنے کا مجھے تجربہ نہ تھا لیکن میں نے بڑی محنت سے خریداری کی اور واپس آ کر ہر چیز کا بھاؤ اس کی اصلی قیمت سے کافی کم بتایا پیسوں کا فرق میں نے اپنی پاکٹ منی ملا کر پورا کر دیا صادقہ بیگم بڑی خوش ہوئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی واہ کاکا تم تو بڑے ہوشیار نکلے بڑی اچھی خریداری کرتے ہو مولوی صاحب کو دیکھنے آ جایا کرو اور مجھے سودا بھی لا دیا کرو صادقہ بیگم کے حکم کی یہ شان نزول مجھے بڑی اچھی لگی اب میں سکول جانے کی بجائے ہر روز سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچتا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پاکٹ منی کے علاوہ گھر سے کچھ فالتو پیسے حاصل کرتا اور بڑی محنت سے صادقہ بیگم کے سودا صلف میں سب سڑی لگاتا مولوی صاحب سے رسمی مزاج پرسی کرنے کے بعد میں صادقہ بیگم کے پاس باورچی خانے میں جا بیٹھتا کبھی مٹر کی پھلیاں چھیلتا کبھی پیاز کاٹتا کبھی مسالہ پیستا جو کام بھی وہ شروع کرتی میں بھاگ بھاگ کر ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا ایک روز جب میں ان کے ہاں پہنچا تو صادقہ بیگم نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے بیٹھی تھی کالے ریشن کا برقہ پاس رکھا تھا مولوی صاحب موسر لپیٹے خاموش پڑے تھے میں نے حال پوچھا تو انہوں نے چادر کے اندر ہی سے کراہ کر کہا اللہ اللہ حال اچھا نہیں ہے گلٹی نکل آئی میں نے پر امید شوق سے پوچھا تیرے موں میں خاک صادقہ بیگم گھسے سے پھنکاری گلٹی کی بیماری تھوڑا ہی ہے ایسے ذرا سا بخار ہے اس کی آنکھوں میں جو نیلی نیلی مخمل سی بچھی تھی اس پر آنسو پھیل گئے جس طرح شبنم کے قطرے چوٹ کھا کر ٹوٹ جاتے ہیں اس نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پہنچے اور اپنے مہندی رنگے ہاتھ اڑھا کر دعا مانگنے لگی اس نے اکھروٹ کی چھال سے دانس صاف کیے ہوئے تھے اور اس کے پتلے پتلے ہونٹ سرخی سے گلنار ہو رہے تھے اس کے چہرے پر سونے اور چاندی کے ورق ہی ورق مکھرے ہوئے تھے جیسے وہ ابھی بیسن اور دہی اور دودھ سے نہا کر بیٹھی ہوئے دعا کے بعد اس نے مولوی صاحب پر دم کیا کالے ریشم کا برقہ یوں اڑا جیسے گڑیا کو فروگ پہنایا جاتا ہے اور میری طرف دیکھ کر بولی کاکا میرے ساتھ چلو گے میں خوشی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے مجھے کوہکاف پر چلنے کی دعوت مگ رہی ہو روشنشاہ ولی کے مزار پر نیاز چڑھانے جانا ہے صادقہ بیگم نے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو روشنشاہ ولی کا نام میں نے سن رکھا تھا دور ہی دور سے ان کے مزار کی زیارت بھی کر چکا تھا سنگے مرمر کے بلند چبوترے پر ایک بڑی سی قبر تھی جس پر سبز ویلاف چڑھا رہتا تھا رات کو سرہانے کئی چراغ جلتے تھے مسلمان تو اندر جا کر فاتحہ درود پڑھتے تھے یا نظر نیاز چڑھاتے تھے لیکن کئی ہندو دوگرے بھی شیشے کی طرح چمکتی ہوئی چار دیواری پر ہاتھ پھیر کر عقیدت مندی سے مزار کو سلام کیا کرتے تھے میں نے بڑی پھرتی سے صادقہ بیگم کو یقین دلایا کہ میں روشنشاہ ولی کے مزار کا راستہ بہ خوبی جانتا ہوں اور اسے بڑی آسانی سے وہاں لے جاؤں گا چینی کی ایک تشتری میں نیاز کا زردہ تیار تھا صادقہ بیگم نے اسے جالی کے رومال میں ڈھام کر میرے حوالے کیا میں نے اظہار عقیدت کے طور پر اپنے موں کو زیادہ سے زیادہ سکیڑ کر گول کیا اور زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تشتری کو احتراماً دونوں ہاتھوں سے تھام لیا مزار پر چڑھانے کے لیے کورے لٹھے کی ایک چادر طے کر کے صادقہ بیگم نے اپنے پاس رکھ لی مولوی صاحب کے محلے سے نکل کر ہم نے مزار کے لیے سالم تانگہ کرایا کیا میری کوشش تو یہی تھی کہ میں پچھلی سیٹ پر این صادقہ بیگم کے ساتھ بیٹھوں لیکن بیلنس رکھنے کے لیے تانگے والے نے مجھے آگے بیٹھنے کا حکم دیا پہلے تو میں بڑا آزردہ ہوا لیکن جب پکی سڑک آئی تو مزہ آنے لگا دھوک کی تمازت سے سڑک پر بچھی ہوئی کولتار پگل پگل کر رضائی کی طرح نرم ہو گئی تھی اس پر سرپٹ بھاگتے ہوئے گھوڑے کی تھپتپاہٹ ربر ٹائر پہیوں کی لرزاں لرزاں تھر تھراہٹ اور پچھلی سیٹ پر ہوا میں اڑتے ہوئے کالے ریشمی برقے کی سرسراہٹ میرے کانوں میں ہارمونیم اور تبلہ اور ستار بجانے لگی میرا دل اندر ہی اندر گیت گانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں تانگے سے چھلانگ لگا کر تخت سلیمان پر جا بیٹھا جسے جن اور پریاں ہر وقت اپنے کندھوں پر اٹھائے اڑتے رہتے تھے باہر سڑک پر چلتی پھرتی ساری مخلوق مجھے بڑی اداس بے حد حقیر بڑی مفلے سولدہ انتہا محرومیوں کی ماری ہوئی نظر آنے لگی اپنے خوش وقتی اور خوش وقتی کی ترنگ میں سرشار ہو کر میں نے بے اختیار جالی کا رمال ایک طرف سرکایا اور زور دیکھ کر بڑے بڑے نوالے مزے لے لے کر کھانے لگا یہ دیکھ کر تانگے والا زور سے غرائے اور چلا چلا کر صادقہ بیگم سے کہنے لگا بی بی جی یہ دیکھو تمہارا لونڈا نیاز جھوٹھی کر رہا ہے اب تمہاری منت خاک پوری ہوگی صادقہ بیگم نے برقہ اٹھا کر بڑی بیبسی سے میری طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں پھر شبنم کے موٹی بند بند کر ٹوٹنے لگے میں گم کردہ را کتے کی طرح گردن ڈال کر چپ چاپ بیٹھ گیا جب ہم روشنشاہ ولی پہنچے تو صادقہ بیگم مایوسی سے مزار کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی کاکا یہ تو نے کیا کیا وہ بولی نیاز جھوٹھی کر دی اب ہم مزار شریف پر کیا جڑائیں گے اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے جیسے شمہ سے مام کے گرم گرم قطرے تیز تیز قطار در قطار ٹپکتے ہیں میں نے بھی اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور زارو زار رونے لگا ہمیں روتا دیکھ کر مزار کا ایک ملنگ اٹھ کر آیا اور گرجدار آواز میں بولا بالکوں کی خیر پیر دستگیر سب مرادیں پوری کرے بی بی لاؤ تمہارا نظرانہ حضور میں پیش کر دوں موقع غنیمت جان کر میں نے فوراں زردے کی پلیٹ اس کے حوالے کر دی صادقہ بیگم نے لٹھے کی چادر پیش کی ملنگ نے چادر کھول کر اسے اپنے بازوں سے ناپا اور مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا بہت چھوٹی چادر ہے بی بی دیکھتی نہیں ہو بڑی سرکار کا مزار بھی کتنا بڑا ہے صادقہ بیگم بی بسی سے سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی ملنگ کو شاید ترس آ گیا اس نے کہا اچھا بی بی سوا روپیہ ساتھ چڑھا دو اللہ بادشاہ قبول کرے گا صادقہ بیگم نے اپنی ریزگاری گنی دو ڈھائی آنے مینے ڈالے اور بڑی مشکل سے سوا روپیہ پورا کر کے ملنگ کے حوالے گیا واپسی میں ہمارے پاس تانگے کا کرایا نہ تھا میری جیب میں فقط دیڑ آنا باقی تھا رگونات بازار کی نکڑ پر پان والے کی دکان آئی تو میں بھاگ کر دو پیسے کے دو میٹھے پان کڑیا میں بند والا آیا سبزی منڈی میں بیروں کے ٹوکرے ہی ٹوکرے پڑے تھے میں نے دو پیسے کے دھیر سارے بیر تلوا کر اپنی ٹوپی میں ڈال والیے اب ہم بیر بھی کھاتے جاتے تھے اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے جاتے تھے میں جان بوجھ کر لمبے لمبے راستے اختیار کرتا تھا تاکہ ہمارا سفر طویل سے طویل تر ہوتا جائے ایک کوچے میں ملائی کی برف والا لکڑی کی صندوقچی بغل میں دبائے ہانک لگاتا پھر رہا تھا میں نے لپک کر دو پیسے کی برف ٹیپل کے پتے پر رکھوائی اور بھاگ کر صادقہ بیگم کو دی اس نے برکے کے اندر ہی اندر جلدی جلدی برف کھا لی پتہ میں نے چاٹ لیا جب ہم منڈی میں مہاراجہ کے پرانے محلات کے نزدیک آئے تو میری جیب خالی تھی ورنہ صادقہ بیگم کے لیے ایک آدھ راج محل خریدنے کا خیال بھی ضرور آتا مولوی صاحب کا محلہ سامنے آیا تو دل سے بے اختیار دعا نکلی کہ اللہ کرے ہمارے پہنچنے تک مولوی صاحب پلیگ سے مر گئے ہوں اور میں صادقہ بیگم کے ساتھ اسی طرح گلی گلی کوچا کوچا پان چباتا بیر کھاتا بر فڑاتا گھومتا پھرتا رہوں لیکن افسوس کہ مولوی صاحب زندہ سلامت تھے اور بدستور چار پائی پر سر ملپیٹے اپنی گلڈی کا انتظار کر رہے تھے اس رات مجھے پوری طرح نین نہ آئی ذرا سی آنکھ لگتی تو رنگ برنگ خوابوں کے اڑن کھٹولے مجھے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پٹک دیتے خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو میں نے جلدی جلدی اپنا بستہ سنبھالا بٹا اورے گہری نیند سو رہی تھی میں بابرچی خانے گیا تو مولوی صاحب وہاں بھی نہ تھے دوسرا کمرہ دیکھا وہ بھی خالی تھا میرے دل میں امید کا چھوٹا سا سانپ خوشی سے لہر آیا کہ شاید مولوی صاحب مر گئے ہو اور راتوں رات انہیں دفن بھی کر دیا گیا ہو لیکن پھر اچانک پچھلی کوٹھڑی سے ان کی آواز آئی جیسے کوئی قبر کے اندر سے بول رہا ہو بیٹا بات سننا میں بے سبری سے کوٹھڑی کی طرف لپکا اور بڑے اشتیاق سے پوچھا مولوی صاحب گلٹی نکل آئی بک بک نہ کرو مولوی صاحب نے مجھے جھڑکا وہ اس تنگو تاری کوٹھڑی میں سب سے الگ تھیلگ زمین پر اپنا بستر بچھائے بیٹھے تھے اور چائے میں باقرخانی بگو بگو کر ناشتہ کر رہے تھے انہوں نے مجھے کوٹھڑی سے باہر ہی باہر رہنے کی تلقین کی اور بھرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ صادقہ بیگم کو تیز بخار ہے رات سے دائیں بغل میں تاؤن کی گلٹی بھی نمودار ہو گئی ہے اس کے ماں باپ کو خبر پہنچا دی ہے وہ بھی آتے ہی ہوں گے بیٹا اس وقت تک تم بی بی کے پاس بیٹھو اور اس کی خبرگیری کرو مولوی صاحب نے میری طرف کچھ پیسے پھینکر کہا بازار سے برف لے آؤ بی بی کے سر پر رکھو اور شربت بنا کر پلاؤ گلاس باہر گلی کے نلکے پر دھونا اور اس پلنگ کے پاس الگ رکھ دینا باورچی خانے میں دوسرے برتنوں کے ساتھ نہ ملا دینا برف لا کر میں نے ایک ڈلی توڑی اور سابون کی طرح اسے صادقہ بیگم کے ماتھے پر ملنے لگا برف کا ٹکڑا گرم گرم طوے پر رکھی ہوئی مکھن کی ٹکیا کی طرح پگھل گیا اور اس کا پانی چھوٹے چھوٹے پرنالوں کی طرح اس کی آنکھوں اور کانوں اور گالوں پر بہنے لگا چند لمحوں کے بعد صادقہ بیگم نے آنکھیں کھول کر مجھے حیرت سے گھورا اور پھر ہاتھ سے دھکیل کر مجھے اپنی چار پائی سے اٹھا دیا ہائے ہائے کاکا میرے پاس نہ بیٹھو میرے تو پلیگ نکل آئی ہے اللہ تمہیں حفاظت میں رکھے میں نے جلدی جلدی اٹھ کر شربت بنایا بہت سی برس کوٹ کر اس میں ڈالی صادقہ بیگم غٹا غٹ سارا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی میں دوسرا گلاس بنانے لگا تو اس نے روک دیا بس بس کاکا ابھی نہیں اللہ تمہیں خوش رکھے وہ دیر تک بستر پر لیٹی چھت کی طرف ٹک ٹکی باندھیں دیکھتی رہی پھر بولی میرا موہ بہت کڑوا ہو رہا ہے کاکا مجھے ایک میٹھا پان لادو گے وہ مجھے دینے کے لیے جیب سے کچھ پیسے نکالنے لگی لیکن میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا رگونات بازار وہاں سے دو ڈھائی میل دور تھا میں بھاگم بھاگ اسی دکان پر پہنچا جہاں سے ہم نے کل بھی میٹھے پان کھائے تھے چار پان خریدے اور اسی طرح ہامتہ واپس پہنچا تو صادقہ بیگم کے میکے والوں نے گھر پر چڑھائی کر رکھی تھی تین چار لوگ اس کی چار پائی کے گرد حسار باندھے بیٹھے تھے دو عورتیں باورچی خانے پر قابض تھیں میں پانو کی پڑیاں صادقہ بیگم کو دینے لگا تو اس کے والد نے مجھے ڈانٹ دیا اور پڑیاں میرے ہاتھ سے چھین گی میں کچھ دیر عزوے موتل کی طرح بیکار ادھر ادھر گھونتا رہا پھر مولوی صاحب سے بات کرنے پچھلی کوٹھڑی کی طرف گیا وہ سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے بے حصو حرکت لیٹے ہوئے تھے میری آواز سن کر انہوں نے ایک ہاتھ چادر سے نکال کر سرخ جھنڈی کی طرح ہلایا اور مجھے باہر ہی باہر سے دور دفع ہو جانے کو کہا کافی دیر جب کسی نے بھی میرا کوئی نوٹس نہ لیا تو میں مجبور ہو کر گھر آ گیا رات کو میں نے ماں جی کو بتایا کہ ہمارے دینیات کے ماسٹر صاحب کی بیوی کو پلیگ ہو گئی ہے مولوی صاحب کو بھی گلٹی نکلنے ہی والی ہے میں نے ان کے لیے منت مانی ہے اس لیے مجھے وہ روشن شاہ ولی کی نیاز پکا دیں یا اللہ سب کی خیر ماں جی نے کہا میں صبح صویرے نیاز پکا دوں گی سکول جاتے ہوئے مزار شریف پر جھڑاتے جانا دعا بھی مانگنا لیکن بیٹا خبردار ان کے گھر بلکل نہ جانا یہ چھوٹ شات کی بیماری ہے اللہ سب پر اپنا رحم کرے صبح صبح ماں جی نے کشمش خوبانی کی گریان اور ناریل ڈال کر گڑ کے چاول بکائے اور نیاز کے لیے مٹی کے ایک بڑے سے پیالے میں ڈال دئیے پھر انہوں نے سفید چھبیس کی ململ کا ایک نیا دو بٹا نکالا اور مزار پر چھڑھانے کے لیے اسے تیہ کر کے پیالے پر ڈال دیا میں ایک ہاتھ میں سکول کا بستا اور دوسرے ہاتھ میں نیاز کا پیالہ لے کر خوشی خوشی گھر سے نکلا لیکن روشن شاہ ولی تک پہنچتے پہنچتے میری ساری خوشی کافور ہو گئے مجھے رہ رہ کر مزار کے ملنگ کا خیال آنے لگا جس نے لٹھے کی چھوٹی چادر کو بڑے مزار پر چڑھانے کے لیے صادقہ بیگم سے سوہ روپیہ جرمانہ بھی وصول کیا تھا ململ کا توپٹہ تو چادر سے بھی چھوٹا تھا اول تو میرے پاس پیسے ہی نہ تھے لیکن اگر ہوتے بھی تو انہیں خامخہ اس موٹے سے ملنگ پر ضائع کرنا میرا دل قبول نہ کرتا تھا جو ہی روشن شاہ ولی کے مزار پر مجھے ملنگ کا یہ بدصورت سا گد منلاتا نظر آیا میرے دل سے آنن فانن ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا میں نے مزار کو دور ہی دور سے سلام کیا اور وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر آدھے چاول خود کھا لیے اور باقی ایک کبری سی بڑیا کو دے لیے جو قریب ہی بیٹھی گوبر کے اپلے تھاپ رہی تھی 26 کی ململ کا سفید دپٹہ میں نے تیہ کر کے کتابوں کے درمیان اپنے بستے میں رکھ لیا چلتے چلتے میں نے دل ہی دل میں کئی خیالی پلاؤ پکائے ایک ارادہ تو یہ ہوا کہ میں سیدھا اتاولہ رنگریز کی دکان پر چلا جاؤں اور یہ دپٹہ اسے رنگنے کے لیے دے دوں منابی گلابی فیروزی کاسنی انگوری بسنتی ایک ایک کر کے بہت سے رنگ میرے پردہ خیال پر لہرائے کوئی رنگ ایسا نہ تھا جو صادقہ بیگم پر پھول کی طرح کھلتا نہ ہو میں نے بار بار اپنے ذہن میں جار ہی نہ کیا تھا لیکن جس طرح بھی ہو آج میں اس سے ضرور پوچھ کر رہوں گا کہ اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ کون سا ہے اگر اس نے صاف صاف بتا دیا تو خیر ورنہ دوسرا منصوبہ میں نے بنایا کہ میں یہ دپٹہ دین محمد بٹ سے رنگوالوں گا جو چنریوں اور صافوں پر رنگ برنگے لہریے ڈالنے میں سارے شہر میں بڑا مشہور تھا سکول کی استانیاں اور کالج کے لڑکے جب اس کی کاری گری سروں پر سجا کر باہر نکلتے تو سڑکوں پر ہر طرف باہر ہی باہر آ جاتی دل ہی دل میں گونہ گون رنگوں خوشبوں اور خیالوں کے تانے بانے بنتا جب میں مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو شیخ چلی کے انڈوں کی ٹوکلی کھٹاک سے زمین پر گر گئی اس کا بنا بنایا کمبہ برباد ہو گیا اس کے سجے سجائے گھروندے مسمار ہو گئے کیونکہ ڈیوڑی میں صادقہ بیگم کا جنازہ تیار رکھا تھا اور آٹھ دس گد نمہ آدمی قبرستان چلنے کے لیے گلی میں منڈلا رہے تھے میں گھبرا کر مولوی صاحب کی طرف بھاگا وہ اپنی کوٹھڑی میں چادر اڑے بیٹھے تھے اور رو رو کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر انہوں نے بائیں ہاتھ سے مجھے دھتکارا اور غصے سے چلائے میری طرف مو اٹھائے کیوں چلے آرہے ہو جاؤ بی بی کے جنازے میں شرکت کرو انہوں نے قمیز کے دامن سے آنسو پہنچے اور کڑک کر کہا نماز جنازہ کی نیت اور ارکان یاد ہیں یا بھول گئے کئی بار پڑھا چکا ہوں ہاں ہاں یاد ہیں میں نے بھی بلند آواز سے کڑک کر جواب دیا اور دبے لفظوں میں نماز جنازہ کی نیت نماز جنازہ کے ارکان اور مولوی صاحب کی ماں بہن کو بڑی فہش گالیاں دیں یہ ہاں ہاں کیا ہوتا ہے مولوی صاحب سام کی طرح پھنکا رہے جی نہیں کہا جاتا سور کہیں کہ میں نے دل ہی دل میں انہیں چند اور گالیاں دیں اور پھر زبان باہر نکال کر ان کا مو چڑا دیا مولوی صاحب نے جھپٹ کر اپنا جوتا اٹھایا اور زور سے میری طرف پھینکا لیکن نشانہ خطا گیا گھر سے تو جنازے کے ساتھ دس بارہ آدمی چلے تھے لیکن قبرستان تک پہنچتے پہنچتے صرف پانچ چھے ہی باقی رہ گئے قبرستان میں خوب چہل پہل تھی گورکن بھی خوب مصروف تھے تین چار قبریں پاس پاس کھد رہی تھی انہوں نے بڑی پھرتی سے صادقہ بیگم کو لہد میں اتارا اور جلدی جلدی بیلچوں پر بیلچے چلا کر اس کے تن بدن پر بھوری بھوری مٹی کا انچا سا امبار لگا دیا ایک شخص نے پانی کا آدھا پیپا انڈیل کر قبر پر چھڑکاؤ کیا اور فاتحہ پڑھ کر سب لوگ لوٹ گئے میں نے سوچا کہ اور کچھ نہیں تو چھبیس کی ململ کا دکھٹا کم از کم صادقہ بیگم کے مزار پر چڑھا دوں لیکن دوسرے جنازے کے کچھ لوگ آس پاس کھڑے تھے اس لیے میں جھہم گیا اور اپنا بستہ بغل میں دبا کر چپ چاپ واپس چلا آئے